اسلام علیکم رحمت اللہ ملہ ٹائمز میں خوش آمدید میں ہوں شہر تبریس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر در خبر اسامہ بلہ دن جس کو دنیا دہشت گرد کے طور پر جانتی ہے وہ ایک ہندوستانی آفیسر کے نظر میں بہترین انجنئر ہے اور اس کے لیے آئیڈیل بھی ہے اتنا بڑا شہدائی ہے وہ آفیسر کو اس نے دفتر میں اسامہ کی تصویر لگا دی اور کاروائی ہونے کے بعد بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کون ہے یہ آفیسر اور کیا اسامہ بلہ دن نے انجنئرنگ کی بھی ڈگری حاصل کی تھی بتائیں گے آج خبر در خبر میں یہ بھی بتائیں گے کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں کہ مسلمان اس سال حج کرنے نہیں جائیں گے اور کیوں نہیں جائیں گے آپ یہ بھی جانیں گے کہ بنگال مدرسہ بوٹ کے دس ٹوپر میں ہندو اشٹوڈنٹ بھی شریک ہیں اور وہاں کے مدرسوں میں ایسا کیا ہے کہ ہندو طلبہ و طالبات بھی بڑی تعداد میں مدرسوں میں داخلہ لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں آخر میں تذکرہ کریں گے آسٹریلیا کا جہاں پہلی مرتبہ کسی مسلمان کو کابینہ وزیر کا عہدہ ملا ہے اور اس نے ہاتھ میں قرآن کریم لے کر حلف لیا ہے لیکن پہلے جان لیتے ہیں آج کی یہ پانچ اہم نیوز ای ڈی نے پپلر فرنٹ آف انڈیا کے سبھی بینک اکاؤنٹس کو بلوگ کر دیا ہے آج بنگلورو میں پریس کانفرنس کر کے پی ای فائی کے سکریٹری جنرل انیس احمد نے اس کی جانکاری دی اور کہا پی ای فائی موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی تنقید کرتی ہے آر ایس ایس کے فاشیزم والے ایجنڈا کو ایکسپوز کرتی ہے اس لیے ہمارا اکاؤنٹ سیل کر دیا گیا ہے ہمارے کام کو رکنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم جھکنے والے نہیں ہیں پی ای فائی پر لگائے گئے سب ہی الزامات بے بنیاد ہیں ہندوستان میں تاریخ اور اتحاس کو بدلنے کا سلسلہ لگتار جاری ہے اور اسی ایجنڈا کے تحت ایک اور فلم ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے اسمارٹ پردھوی راج اس فلم میں کلیدی رول ادا کرنے والے اکشہ کمار نے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ بھارت میں تاریخ کے مضمون میں صرف مغل راجاؤں اور بادشاہوں کا تذکرہ ہے ہندو راجاؤں کا تذکرہ بہت کم ہے انہوں نے کہا کہ اب ہم تاریخ پڑھائیں گے اور نساب میں مغلوں کا ذکر کم کر کے ہندو راجاؤں کا ذکر ہونا چاہیے ایسا سرکار سے مطالبہ کریں گے لیکن اب وہ سوشل میڈیا پر ٹرول ہو رہے ہیں کیونکہ خود ہی پہلی کلاس سے لے کر دسویں کلاس تک تین مرتبہ فیل ہو چکے ہیں سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جو خود تین مرتبہ فیل ہو چکا ہے وہ دوسروں کو کسموں سے تاریخ پڑھانے کی بات کر رہا ہے کچھ لوگ انہی کے فلم کا ڈائیولوگ بھی استعمال کر کے ان پر تنسکس رہے ہیں یہ آپ کس لائن میں آگئے کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ لگتار جاری ہے کلے کور ہندو بینک منیجر کا وہاں قتل ہو گیا ہے وہاں کے پنڈٹ بھی پچھلے انیس دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں اس درمیان آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا صدر اسد الدین ویسی نے کہا کشمیری پنڈٹوں کی اس حالت کے لیے مرکز کی موڈی حکومت براہ راست ذمہ دار ہے موڈی حکومت کشمیری پنڈٹوں کی حفاظت کو چھوڑ کر فلم کی تشیر میں مصروف ہے ان کے لیے کشمیری پنڈٹ صرف ووٹ بینک ہے آلٹ نیوز کے بانی ایڈیٹر محمد زبیر کے خلاف یو پی کی سیتاپور پولیس نے کیس درج کر لیا ہے ایف آئی آر کے کوپی میں لکھا گیا ہے کہ محمد زبیر نے بجرنگ منیداس یتینر سنگران سرسوتی اور آنان سورب کو ہیٹ مونگرز کہا جس سے ہندووں کے جذبات مجروع ہوئے ہیں ہیٹ مونگرز کا مطلب ہوتا ہے نفرت پھیلانے والا بجرنگ منیداس مسلم خواتین کے ریپ کی دھمکی دی تھی اور یتینر سنگران سرسوتی نے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے ہندووں کو اکساننے کا کام کیا تھا اور زبیر کے ٹویٹ کے بعد ہی اسے جیل ہوئی تھی بھارت کا ایک عالی سطحی وفت طالبان کے سینئر اہدیداروں کے ساتھ باتچیت کے لیے کابل پہنچا ہے پچھلے سال امریکہ کی ہار اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد بھارتی حکام کا ایک پہلا اوفیشل دورہ ہے اس اوفت کی قیادت بھارتی وزارت خارجہ میں پاکستان افغانستان اور ایران کے جوائنس کریٹری جے پیسنگ کر رہے ہیں وہ اس سے قبل بھی دوہا میں طالبان رہنماؤں سے ملاقات کر چکے ہیں اور اب بات آج کے اصل موضوعات کی اسامہ باللہ دن یہ نام پھر چرچے میں ہے اور اس بار چرچہ کی وجہ ہندوستان کا صوبہ اتر پردیش ہے جہاں یوگی عدتیانات کی سرکار ہے اور چرچہ کی وجہ اسامہ باللہ دن سے نفرد دہشتگردی کے الزام جیسی چیز نہیں بلکہ ان سے محبت کا اظہار ہے اسامہ کے کاموں کی ستائش ہے اسامہ باللہ دن سے محبت کرنے والے اس شخص کا نام ہے رویندر پرکاش گوتم امریکہ اور پوری دنیا کی میڈیا نے اسامہ باللہ دن کو دنیا کے سامنے ایک دہشتگرد اور خونخار شخص کے طور پر پیش کیا اور یہی دنیا جانتی ہے لیکن رویندر پرکاش گوتم نے بتایا کہ وہ بہترین انجینئر بھی تھے اور اسی وجہ سے میں ان کا شہدائی ہوں پرکاش گوتم اسامہ باللہ دن کے اتنے بڑے فین اور چاہنے والے نکلے کہ انہوں نے اپنی آفس میں بھی اسامہ کی تصویر لگا دی معاملہ سرخیوں میں آنے کے بعد انہیں سسپین کر دیا گیا ہے لیکن اس کا بھی ان پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اتر پردیش میں بجلی ڈپارٹمنٹ کے ایش ڈیو رویندر پرکاش گوتم نے اپنے دفتر میں اسامہ باللہ دن کی تصویر لگانے کے ساتھ اسے دنیا کا بہترین جونئر انجینئر یعنی جے ای قرار دیا اور خراج تحسین بھی پیش کیا حکام کے مطابق ڈی وی وی ان ال کے سب ڈیویزنل آفیسر یعنی ایش ڈیو رویندر پرکاش گوتم نے اپنے دفتر میں بلہ دن کی تصویر اس کیپشن کے ساتھ لگائی محترم اسامہ بلہ دن دنیا کے بہترین جونئر انجینئر دوبارہ سنیے محترم اسامہ بلہ دن دنیا کے بہترین جونئر انجینئر تصویر اور کیپشن سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد سینئر حکام اور عدیقاریوں نے واقعہ کا نوٹس لیا اور پھر ایس ڈیو کو سسپین کرنے کا آڈٹ بھی دے دیا دفتر سے بلہ دن کی تصویر بھی ہٹا دی گئی ہے زیرہ مجسٹریٹ سنجے کمار سنگھ نے بتایا اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے ڈپارٹمنٹ کے منیجنگ ڈائریکٹر امید کشور نے قصوار پائے جانے کے بعد رویندر پرکاش گوتم جو نواب گنج میں ایس ڈیو تھے ان کے خلاف فوری کاروائی کرتے ہوئے سسپینڈ کر دیا گیا ہے دوسرے جانب ایس ڈیو رویندر پرکاش گوتم نے اپنے اقدام کا دفع کرتے ہوئے کہا کہ میں اسامہ باللہ دن کو اپنا رول مارڈل اور آئیڈیل مانتا ہوں اور کوئی کسی کو بھی اپنا رول مارڈل ماننے کے لیے آزاد ہے اسامہ دنیا کے بہترین جنئر انجینئر تھے تصویر ہٹا دی گئی ہے لیکن میرے پاس اس کی کئی ساری کافیاں موجود ہیں دوبارہ تصویر لگا دوں گا کوئی بھی مجھ سے میری آزادی چھین نہیں سکتا ہے منیجنگ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ سسپنشن کے دوران ایش ڈیو کا تبادلہ قنوچ کیا جائے گا گوتم کے اقدام سرکاری ملازمین ذابط اخلاق 1958 کے اصولوں کے خلافے ایش ڈیو نے تقریباً ایک ہفتہ قبل اسامہ کی تصویر اپنے دفتر میں لگائی تھی کلرک آپریٹر ڈوجے آر ای اور اس طرح کے کئی سارے ملازمین وہاں روزانہ حاضری دیتے ہیں لیکن کسی نے اوبجیکشن اور اعتراض نہیں کیا چیف انجنئر راکیش ورما نے کہا معاملہ کی تفتیش کے لئے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ایک ریپورٹ بھی طلب کی گئی ہے اور دیگر ملازمین کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی آخر کون ہے اسامہ بن لادن اسامہ بن لادن کا مکمل نام اسامہ بن محمد بن عوض بن لادن تھا دس مارچ 1957 میں ریاض میں ولادت ہوئی امریکہ کی دہشتگردوں کی فہرست میں نام شامل تھا 9-11 حملہ کا ماسٹر ماہین مانا جاتا ہے امریکیوں کا کہنا ہے کہ اس کی فوج نے اسامہ بن لادن کو یا کمیٹ 2011 کو ابیٹ آبارٹ پاکستان میں قتل کر دیا اسامہ بن لادن کا تعلق سعودی عرب کے مشہور رئیس خاندان بن لادن سے تھا جس کا شاہی خاندان سے قریبی تعلق تھا اسامہ بن لادن نے ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے حاصل کی بعد میں ریاض کے کنگ عبدالعزیز انیورسٹی سے ماسٹر ان بزنیس ایڈمنیسٹریشن یعنی ایم بی اے کیا اسامہ بن لادن کے بارے میں یورپین جنرلیسٹوں کا ماننا ہے کہ لندن کی کسی انیورسٹی سے انجینئرنگ کی ڈگری بھی حاصل کی تھی کچھ لوگ اس کی تردید بھی کرتے ہیں بہرحال بھارت کے آفیسر ان کے فین نکل گئے ہیں اور اب بات سیری لنکا کی سیری لنکا کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس سال ہج کرنے نہیں جائیں گے وہاں کے مسلمانوں نے فیصلہ اپنے ملک کو معاشی بہران سے نکالنے کے لئے کیا ہے سیری لنکا کی ہج کمیٹی نے منگل کے دن یہ اعلان کیا سیری لنکا میں معاشی بہران بہت زیادہ گہرا ہو چکا ہے سابق وزیراعظم مہندر آجہ پکشے کی جگہ نئے وزیراعظم بننے والے رانیل و کرما سنگھ نے ملک کو معاشی بہران سے نکالنے کے لئے کئی بڑے فیصلے کیا ہے عام لوگوں کو ریکارڈ توڑ مہنگائی اور بہت سی ضروری چیزوں کی قلت کا سامنا ہے اور بہران بڑھتا جا رہا ہے سیری لنکا میں کل بائیس میلین آبادی ہے جس میں تقریباً دس فیصد مسلمان ہیں سعودی عرب کی جانب سے پچھلے ماہ اعلان ہونے کے بعد اس سال سیری لنکا کے پندرہ سو پچاسی مسلمانوں نے حج کا فارم بھارا تھا اور جانے کی تیاری کر رہے تھے لیکن اب منسوخ ہو گیا ہے سیری لنکا دنیا کا پہلا ملک ہوگا جہاں کہ مسلمان سال دوہزر بائیس میں حج کی سعادت سے محروم رہیں گے سعودی عرب کی حکومت نے اس بار دس لاکھ غیر ملکی اور ملکی مسلمانوں کو حج کرنے کی اجازت دی ہے عرب بات آسٹریلیا کے مسلم خاتون کی یورپ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں مسلمان لگتار سیاسی طور پر اپنی شناک قائم کر رہے ہیں اور حکومت میں انہیں صداری بھی مل رہی ہے زیلہ اور اسٹیٹ کی سیاست میں فعال ہونے کے بعد مرکزی سیاست میں اپنا وجود درج کرا رہے ہیں اور آلہ عوضوں پر پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں جس کے ایک تازہ مثال آسٹریلیا ہے یہاں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی مسلمان کو وزیر بننے اور کابینہ کی فہرست میں شامل ہونے کا مقاملہ ہے جن کا نام ہے ان علی یہ خاتون ہے آسٹریلیا کی نئے حکومت نے حلف اٹھا لیا ہے گورنر جنرل ڈیویڈ ہرلی نے رازدھانی کے انبرہ میں ایک تقریب میں نئے وزیراعظم انتھونی البانی کی قیادت میں کابینہ وزارات سے حلف لیا جس میں ان علی بھی شامل تھی اسکرین پر ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں ان علی کو لیبر پارٹی نے چائل ہولڈ ایجوکیشن کا وزیر بنایا ہے اردو میں اسے کہہ سکتے ہیں وزیر برائے تعلیم اطفال ایک اور بات یہ کہ اسٹریلیا کی نئے حکومت میں ان علی سمیت کل تیرہ خواتین وزارہ کو شامل کیا گیا ہے اس خبر میں ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ اسٹریلیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وزیر بننے والی مسلمان خاتون ان علی نے ہاتھ میں قرآن کریم لے کر حلف لیا بی بی سی کے ایک ریپورٹ کے مطابق پچپن سال ان علی مصر میں پیدا ہوئی اور جب وہ صرف دو سال کے تھی تو ان کا خاندان سڈنی چلا گیا تھا علی نے ارث کووین یونیورسٹی سے پیش ڈی کی ڈگری حاصل کی سیاست میں آنے سے پہلے وہ مغربی اسٹریلیا کی انتظامیہ میں کئی اہم عہدوں پر فائز تھی شروع میں وہ لیبر پارٹی کی کارکن تھی اس کے بعد وہ پارٹی کی یونین ممبر بن گئی اور اب ملک کی پہلی مسلم وزیر بن گئی ہے اسٹریلیا کی اس خبر میں ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ اسٹریلیا جیسے ملک میں ایک مسلم خاتون نے اپنے عہدے کا حلف لیا قرآن کریم کے عہدے کا حلف لیا اور پوری دنیا نے اس کی ستائش کی کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی کسی نے اس کو اسلام کے خلاف نعرہ لگانے پر مجبور نہیں کیا کسی نے اس کے خلاف ہو نہیں کیا کسی نے اس کا مذاق نہیں اڑایا اب اس کا موازنہ بھارت سے بھارت کی پارلیمنٹ سے یہاں کی سیاسی نظام سے اور نزاد سے بھی کر سکتے ہیں کہ بھارت میں مسلمان اگر اللہ کے نام پر حلف لیتے ہیں تو مذاق پڑایا جاتا ہے پارلیمنٹ کا دنیا ہوگا جب دوہزار انیس میں بہرشتر اسددین ویسی حلف لے رہے تھے تو لوگ جے شریرام کا نعرہ لگانے لگے بھارتی جنتہ پارٹی کے ممبران جے شریرام بولنے لگے اور تب اس کے جواب میں اسددین ویسی نے اللہ اکبر جے بھیم کا نعرہ لگایا تھا یعنی بھارت میں ایسا ہونے لگا ہے اسلاموفوبیا اتنا بڑھ گیا ہے لیکن آسٹریلیا میں اور اس طرح کے مغربی ممالک میں یورپ میں امریکہ میں جہاں کہا جاتا ہے اسلاموفوبیا ہے اور وہی سے اسلاموفوبیا ادھر آئی ہے لیکن اب وہاں اسلاموفوبیا کا ایک طرح سے کانٹر ہو رہا ہے اسلاموفوبیا جیسی چیزیں کم ہو رہی ہے اور اپنے آپ میں ایک تاریخی مثال ہے کہ شریلیا جہاں مسلمانوں کے آبادی ایک پرسنٹ سے بھی کم ہے وہاں ایک مسلمان کو وزیر بنایا گیا ہے چائلڈ ہل ایڈوکیشن کی منشٹری دے گئی ہے اور اب بات کرتے ہیں بنگال کے اس مدرسہ کی جہاں ہندو ایشڈینٹس نے ٹاپ کیا ہے خبروں کے مطابق مغربی بنگال مدرسہ بورٹ کے علیم اور فاضل امتحانات کے نتائش کا اعلان کر دیا گیا ہے اس مرتبہ کامیاب ٹاپ ٹین میں جگنات داس نے جگہ بناتے ہوئے چھٹی پوزیشن حاصل کی ہے اس سال مدرسہ بورٹ سے کل چونسٹھ ہزار چار سو پچاس طلبوں طالبات نے امتحان میں شرکت کی تھی جن میں ہائی مدرسہ کا ریزل چھاسی فیصد آلیم کا ریزل اٹھاسی فیصد اور فاضل کا ریزل ایٹی نائن فیصد رہا مدرسہ بورٹ کے نتائج میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکوں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے یعنی یہاں بھی لڑکیاں بازی مار گئی ہائی مدرسہ امتحان میں مرشد آباد کی نفیسہ خاتون نے 771 نمبر حاصل کر کے ریاست میں پہلا مقام حاصل کیا ہے مالدہ کدریس یاسمین نے دوسرا اور مرشد آباد کے ابو بکر نے تیسرا مقام حاصل کیا ہے ساتھی بیربھوم زلہ کے جگنات داس نے 760 نمبر حاصل کر کے چھٹی پوزیشن حاصل کی ہے ویشت بنگال مدرسہ بورٹ کے صدر ابو طاہر قمر الدین نے مدرسہ بورٹ کے نتائج پر خوشی کا اظہار کیا مغرب بنگال کے مدارس میں مذہبی تفریق کے بغیر تمام طبقات کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ایسا انہوں نے کہا اس کے علاوہ کہا مدرسہ بورٹ کے نساب میں صرف تھیولوجی ایک اضافی سبجٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے باقی تمام نساب سکول ہی کی طرح ہے مدرسہ بورٹ کے ہائی مدرسہ امتحان میں تیرہ فیصد غیر مسلم طلبہ کی تعداد تھی جو لوگ مدرسوں پر تنقید کرتے ہیں وہ یہاں آکر دیکھ سکتے ہیں بنگال کے مدارس مذہبی تفریق کے تمام طبقات کو تعلیم فراہم کرتے ہیں مدرسہ بورٹ کے تحت جتنے بھی مدارس ہیں اس میں ساٹھ فیصد اساتزہ غیر مسلم ہیں اس سال امتحان میں شریک ہونے والے ستر ہزار طلبہ میں سے تقریباً اٹھارہ فیصد ہندو تھے دوہزار انیس کے امتحان میں شرکت کرنے والے غیر مسلم طلبہ کی تعداد بارہ فیصد تھی بانکورہ پرولیا اور بیربھوم کے ظلامے چار سب سے بڑے مدرسوں میں غیر مسلمین ہندو طلبہ کی تعداد مسلمان طلبہ سے زیادہ ہے غیر مسلم طلبہ زیادہ تر سانوی سطح کے مدرسوں میں داخلہ لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مدرسہ میں سیکنری بورڈ کی نساب کے مطابق پڑھایا جاتا ہے بنگال کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے والے ہندو طلبہ طلبہ کبھی ماننا ہے کہ یہاں مذہب کی بنیاد پر ہمارے ساتھ کوئی بہتبھا اور امتیازی سلوک نہیں بڑھتا جاتا ہے پچھلے سال بھی تین ہندو طلبات ساتھی موڈک ارپینہ ساہہ اور پاپیا ساہہ نے نوے فیصد سے زیادہ نمبر حاصل کر کے ریکارڈ قیم کیا تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ مدرسہ امتحانات کو ہائر سیکنری کے مساوی کا درجہ حاصل ہے اسکولوں کے مقابلہ مدرسہ کی فیص کم ہوتی ہے اس لئے غریب ہندو ایسٹڈینٹس بھی مدرسوں میں داخلہ لیتے ہیں اسٹیٹ حکومت نے غیر مسلم طلبہ کو عربی زبان کی تعلیم میں ہونے والی دشواریوں کو بھی دور کر دیا ہے سو نمبروں کے عربی زبان کی امتحانات میں وہ کسی دوسری زبان میں پینسٹھ نمبروں کے جواب لکھ سکتے ہیں مدرسہ بورڈ کے چیرمین قمر الدین کا کہنا ہے ہم نے مدرسوں کو بھی عام اسکولوں جیسا بنا دیا ہے یہاں ایسٹڈینٹس ایک ساتنی طلبہ اور طلبات لڑکو لڑکی تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم نے فرسودہ روایت کو ختم کر دیا ہے حکومت نے مدرسہ کے طلبات کے لئے وظائف کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے مغربی بنگال کے مدرسوں کے ریزلٹ ہے جہاں ہندو طلبان نے ٹاپ کیا چھٹی پوزیشن حاصل کی اور پر ہندوستان کے لئے ایک مثال ہے وہ لوگ جو مدرسوں پر تنقید کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں ایک مدرسوں میں بھی دباؤ کہاتا ہے یا مدرسوں میں دہشتگردی کی تعلیم دی جاتی ہے انہیں بنگال کے مدرسہ بورٹ کو جا کر دیکھنا چاہیے جہاں مسلمان طلبہ کے ساتھ ہندو طلبہ پڑھتے ہیں شوق سے داخلہ لیتے ہیں وہاں وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی بھی دباؤ نہیں ہوتا کوئی امتیاز نہیں پڑھتا جاتا اور اٹھارہ فیصد طلبہ ہندو تھے اپنے آپ میں ایک بڑی کامیابی ہے اسم میں مدرسہ بورٹ کو ختم کر کے سکول بنانے کی کوشش کی جا رہے ہیں وہاں کے سرکار جس کو اپنے فیصلہ کو ایک طرح سے واپس لینا چاہیے حالی میں اسم کے چیف مینسٹر ہمانتہ بسوہ شرمہ نے کہا کہ مدرسہ کو مسلمان بچوں کو بھول جانا چاہیے کیونکہ مدرسہ میں جانے کے بعد وہ ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بن سکتے ہیں لیکن بنگال کے مدارسی ہے جہاں کہ بچوں کے لیے انجینئرنگ ڈاکٹریریٹ اور دیگر شعبوں میں مواقع ہیں اور سب کچھ بن سکتے ہیں اور اسی سے سبق لینا چاہیے جمعیت علمہین کا صدر مولانا محمود اسد مدنی کو بھی جو مدرسوں کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں ایک طرف بنگال کی مثال ہے جہاں مدرسہ بورٹ ہے سرکار ان مدرسوں کو گرانٹ دیتی ہے سادسہ کی تنخواہ دیتی ہے اور اس کی وجہ سے مدرسوں میں اسی تعلیم ہو رہی ہے وہاں کے بچی سکولوں میں بھی جا رہے ہیں ہندو بھی پڑھ رہے ہیں دوسرے طرف مولانا محمود مدنی کہہ رہے ہیں سوال کے جواب میں ایک مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ سرکار مدرسہ چلائے سرکار مدرسوں کو مدد کرے کمیونٹی کو ضرورت پڑے گی تو ہم خود مدرسے چلا لیں گے جبکہ اقلیتوں کے لئے تعلیمی ادارہ قائم کرنا سرکار کے ذمہ داری ہے عبارت کے آئین میں موجود ہے خبردر خبر میں آج اتنا ہی ہمارا پرورام آپ کو کیسا لگتا ہے کمین سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے آپ کے ہر کمین کو ہم پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کتر آپ سے ایک ویڈیو کو واتس اپ پر اور سوشل میڈیا کے دیگر ذرائق کے ذریعے اپنے تمام لوگوں کو بھیجئے اور ملہ ٹائمز کو مالی طور پر مدد پہنچائیے تاکہ ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بن سکے ملہ ٹائمز کی تمام اہم خبروں کے لیے آپ ملہ ٹائمز کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے ملہ ٹائمز کی ایپ ڈاؤنلیڈ کیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملہ ٹائمز کو فولو کیجئے آپ میرے پرسنل ویچار جاننے کے لیے میرے ساتھ ٹویٹر اور فیس بک پر بھی جڑ سکتے ہیں